آیت نمبر چالیس پر چار آپ کی سامنے میں پڑھتا ہوں سات دروازے جو جہنم کے ہیں اس آیت کو میں پڑھتا ہوں ترجمہ کرتا ہوں اس کے بعد وہ نام میں انشاءاللہ تمہارے سامنے بیان کروں گا وَإِنَّ جَهَنَّمْ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ یقیناً یقیناً وہ سارے لوگ جو ابلیس کی اتباع کرنے والے ہیں شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہے لَهَا سَبْعَتُ وَأَبْوَابِ ایسی جہنم جس کے سات دروازے ہیں لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءُ مَقْسُومِ ہر دروازے کے لئے ان کا ایک خاص حصہ بٹا ہوا ہے کون جائیں گے اس دروازے میں بٹا ہوا ہے چلیئے سب سے پہلی چیز یہ دروازوں کے نام کیا ہیں اور اس کا مانع کیا ہے سبحان اللہ جو لوگ مشرقین ہیں ان کے لئے الگ دروازہ دہریہ لوگوں کے لئے الگ دروازہ یعنی جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ایتھسٹ ان کے لئے الگ دروازہ زندقوں کے لئے الگ دروازہ زانیوں کے لئے الگ دروازہ سودخوروں کے لئے الگ دروازہ چوروں اور ڈاکووں کے لئے الگ دروازہ ہر ایک گناہ گناہ کے اعتبار سے الگ الگ دروازے ان کو ملیں گے نام دروازوں کے جو ہے ذکر کیے گئے ہیں فتح القدیر میں ذکر کیا گیا ہے فتول قدیر سے حسن البیان کے مصنف حافظ صلاح الدین صاحب نے لیا ہے میں نام پڑتا ہوں پہلا تبقہ درجہ جس کو جہنم کا کہتے ہیں وہ خود جہنم ہے اسی سے نام جہنم کا ہے پہلا ہے دوسرا کہتے ہیں نتی نون تایا تیسرا کہتے ہیں حتامہ وَاِلُوا لِكُلِّهُمْا جَتِلُّ مَزَا مِنِ اس کا ذکر کیا گیا ہے حتامہ چہتا کہتے ہیں سعیر قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کا ذکر ہے سعیرہ کے نام سے پانچوان کہتے سقر اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے چھٹا کہتے جحیم قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے ابرلیزت الجحیم للغابین آٹوان کہتے ہاویہ یہ ساتوان کہتے ہیں ہاویہ یہ سات دروازے ہیں ایک مرتبہ اور میں گناتا ہوں جہنم نطی حطمہ سعیر سقر جحیم اور ہاویہ یہ سات نام اس کے گناعے گئے ہیں اب چلیے اس میں جائیں گے کون اس میں کون کون جائے گا قرآن میں اللہ نے کہا ہر دروازے کے لئے الگ لوگ ہیں ہر دروازے میں جانے والی ٹیمیں الگ الگ ہیں تو کون نہ میں دیکھ کے تمہارے سامنے پڑھنا چاہوں گا پہلا درجہ جس میں جائیں گے جہنم جس کو کہتے ہیں سب سے اوپر والا درجہ اس میں توحید والے لوگ جائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ کون اہل توحید جو گناہ کیے ہیں جو توحید والے ہیں جنہوں نے گناہ بھی کیا ہے یہ پہلے دروازے کے اندر جائیں گے اللہ اکبر اور سزا ہونے کے بعد واپس ان کو نکال کر اللہ تبارک و تعالی واپس اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت دے گا دوسرا علماء نے لکھا ہے سبحان اللہ جنہیں باخدہ لکھتے ہیں دوسرے میں یہودی جائیں گے تیسرے میں عیسائی چوتے میں صعبی پانچوے میں مجوسی چھٹے میں مشرقین اور ساتوے میں منافقین جائیں گے اللہ اکبر سب سے خطرناک ہے یہ جتنا نیچے ہوگا اتنی سزا زیادہ ہے سب سے خطرناک اور اس کو فتح القدیر میں پیش کیا گیا ہے جیسے میں نے کہا یہ سات دروازے ہیں ان رمضان کی بابرکت راتوں میں ان رمضان کی آنے والے تاقیراتوں میں آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ ہر رات اللہ تعالی جہنم سے نکالتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو نکال دے اللہ مجھے اور آپ کو نکال دے اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہمیں آزادی دے دے اللہ مجھے اور آپ کو نکال دے اللہ مجھے اور آپ کو جایئے اور آپ کو نکال دے اللہ مجھے اور آپ کو جایئے اور آپ کو کچھیں شایئے اور اکیgen homeland Adrienne بالک aajout jáf نے اسnikتا سکتو ساکتنائی اور آپ کو دیا وقتا لاinge profits موسیقی